ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ کرائیزنت مم کے بارے میں بات کروں گی جسے ہم لوگ شیوانتی گلے داوتی یا ممز کے نام سے جانتے ہیں ایسٹریسی فیملی کا پلانٹ ہے اور بارٹنیکل نیم اس کا ڈینڈرین تھیما گرینڈی فلورا ہے تو یہ خوبصورت پودھے سب کٹنگ سے بہت آسانی سے گھر میں گروہ کیے جا سکتے ہیں میں نے اس بار سارے یہ گھر پہ ہی کٹنگ کے دوارا گروہ کیے ہیں جب برساز شروع ہو تو جولائی میں اس کی کٹنگ آپ مدر پلانٹ سے چار انچ کی لے کر اسے سوائل میں لگا دیں اور اس کی سوائل مکس سیار کرنے کے لیے آپ ون پارٹ گارڈن سوائل ون پارٹ سینڈ ون پارٹ کمپوسٹ لے کر اس میں انہیں لگائیں تھوڑا بڑا پلانٹ جب ہو جائے تو اس کی ٹپ کو آپ پینچ کر دیجئے جب آپ پینچنگ کریں گے اس طرح تو آپ کا پلانٹ بوشی بنے گا جب آپ نے ٹاپ کو پینچ کر دیا تو وہاں سے دو برانچز نکلیں گی پھر وہ تھوڑی بڑی ہوں تو انہیں بھی پینچ کر دیجئے یعنی کی ٹپ سے نئی جو لیفز نکلی ہوں ان کو ہم کاٹ دیں تو نئی شوٹس نکلتی ہیں اسے پینچنگ کہتے ہیں اس سے آپ کا پلانٹ بوشی بنتا ہے اور بہت سارے اس میں برڈز آتے ہیں پینچنگ کے ساتھ ہی ساتھ اس میں سٹیکنگ کا بھی بہت امپورٹنس ہے آپ ہر پلانٹ کے ساتھ ایک سٹک لگائیے اور اسے چاروں طرف سے اچھے سے دھاگے سے یا آپ کے پاس جو تھرڈ آتا ہے اسے اسے سیکیور کر دیں جس سے تیز ہواوں سے یا برڈز کے بہار سے آپ کا پودھا نیچے گرے نہیں فل سن لائٹ کا پلانٹ ہے یہ تو اسے ڈائریکٹ سن پانچ سے چھے گھنٹے کا چاہیے آپ اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو بہت اچھی طرح گروہ کرے گا سوہ وارٹنگ کے بات کریں تو اسے مویسٹ سوائل پسند ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ گلد آبدی کو ہمیں پانی ریگلر ہی دینا پڑتا ہے اس کی مٹی سوکھنے پوری طرح سے اس سے پہلے ہی آپ اس کو پانی دے دیں کیونکہ اگر بہت زیادہ اس کو سوکھی مٹی میں رہ دیجے تو پلانٹ سٹین بہت لیتا ہے اور پھر اس کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں سٹین میں نہیں لانا ہے بلکہ اس کو ہمیں ریگلر بارٹنگ کرنی ہے یہ بہت زیادہ سمال انسیکس اور فنگل انفیکشن کا پرون ہوتا ہے تو سوپ سولوشن اور نیم آئل سپری اس پہ پندرہ دن میں ہمیں کرنا ہے ڈیڈ ہیڈنگ اس کی امپورٹنٹ چیز ہے آپ فیڈ ویڈ فلاورز کو ڈیڈ ہیڈ کر دیجے جس سے نیو بلومز کو موقع ملے انرڈی ملے بلوم کرنے کا جو ویڈر فلاورز کو جیسے سبھی کو پتا ہے کہ ویڈر فلاورنگ پلانٹس کا لائف سپین چھوٹا ہوتا ہے اور انہیں ساری ایکٹیوٹیز اسی چھوٹے سے سپین میں کرنی ہوتی ہے تو انہیں فیٹلائزر ہیوی فیڈرز ہوتے ہیں فیٹلائزر کی بہت زرورت ہوتی ہے تو ہمیں فیٹلائزر نے دینا ہے ورمی کمپوزٹ آپ دیں ایک مٹھی بھر کے اس کے آٹھ انچ کے پاٹ میں ڈال کر کے اور اس کی گڑائی کر دیں اور آپ ساتھ ہی ساتھ مسترڈ کیک کا لیکویڈ فیٹلائزر پندرہ دن پر اس میں ضرور ڈالیں بہت ہی زیادہ اسے فلاورنگ ہوتی ہے بہت سارے ویڈرائیٹیز میں یہ ملتا ہے اور اس کی دوارف ویڈرائیٹیز بھی ہیں اس کی بہت سارے ویڈرائیٹیز ہیں کچھ ایسے پلانٹس ہیں جس کے فلاور کو کھلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور وہ مہینوں مہینوں تک آپ کے گارڈن میں لگے رہتے ہیں جب آپ کے فلاورز فیڈ ہو جائیں تو انہیں آپ کٹ کر دیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اینوال پلانٹ ہے اینوال ویڈرائیٹیز بھی ہیں لیکن یہ ایک پرینیل پلانٹ ہے جب اس کی سیزن ختم ہو جائے گا تو یہ پلانٹ آپ کو اس کو سیف کر کے اگلے سیزن کے لئے رکھ لینا ہوتا ہے میں نے لاسٹ یار اپنے پلانٹ کو اوپر سے ون تھرڈ کٹ کر کے اسے شیڈ میں رکھ لیا تھا تاکہ جون بار جون کی گرمی کوئی لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو شیڈ ایریا میں ان پلانٹ کو میں رکھا تھا اور جب برسات کا سیزن آیا تو اس میں سے کٹنگ لے کر نیو پلانٹ بنائے تو یہ میری لاسٹ یار کے پلانٹ سے کٹنگ سے میں نے گروہ کی ہے کچھ پلانٹ میں بھی فلاورنگ نہیں ہے تھوڑا سلو چلی کیونکہ میں وہ دھوپ میں نہیں رکھا کچھ پوٹ میں دھوپ سے نہیں تھے اس ایریا میں پھر وہاں دھوپ نہیں اتنی آتی تھی تو اس میں اب ہی اتنی بلوم نہیں ہوئی لیکن باقی جو دھوپ میں تھے انہیں بہت اچھی بلوم ہوئی تو یہ کچھ ماتے ہیں شیوانتی کے بارے میں گلدے داوتی کے بارے میں اور اتنے پیارے کلرز میں ہی آتا ہے آپ اپنے گارڈن میں ان کو ضرور انکلوٹ کریں خوبصورت فلاورز کے لئے اور اس میں سے اچھی سمیل بھی آتی ہے تو اس اور نیکس ویڈیو جب بھی میں گلدے داوتی کا بناوں گی تو نیکس سیزن میں اس کی کٹنگ کیسے لگانے سے لے کر کے اس کا پورا پروسس میں کر کے ایک سٹیپ میں بتاؤں گی کئی پارٹس میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی تو تھانک یو سو مچ پور ووچنگ شکریہ شکریہ